اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لائٹ سا مطلب لیمن سا کلر ہے اور پھر اس کے اوپر بارڈر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ہارٹ پینگ کلر کا جو ہے وہ دیا ہے بہت آسان ہے بس ایک دو چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے اور وہ جب ہم اس کو یعنی بنانا شروع کریں گے تو میں آپ کو جو ہے وہ بتا دوں گی سٹیچیز جو اس میں ہم نے یوز کیے ہیں سٹیچیز جو ہم نے اس میں یوز کیے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے تو یہ ڈبل خروشے ہم نے یوز کیا ہے ٹھیک ہے چین جو ہے وہ ہم نے یوز کی ہیں جو بیسک چینز ہوتی ہیں وہ والی اور ہم نے وی سٹیچ جو ہے وہ یوز کیا ہے اور سنگل خروشے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے بس ایک دو ہی پوائنٹس ہیں اور وہ یہ والے ہیں یہ والا جو بیسٹیچ ہے یہ ہے کہ یہ آپ نے کہاں پہ ہے جو بنانا ہے یا مطلب کہاں پہ آپ نے انکریز کرنا ہے یا کہاں پہ آپ نے نہیں کرنا تو وہ جب ہم آگے جا کے جب افغان جو ہے وہ بنانا شروع کریں گے انشاءاللہ تو اس میں میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا دوں گے انشاءاللہ یہ والے جو پورشن ہے یہ والا اس کو آپ فین سٹیچ کہہ لیں اتنا جو ہے فین سٹیچ کہہ لیں یا جو بھی کہنا چاہیں آپ وہ کہہ لیں وہ ان کی انکریزنگ ہے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارا یہ والا جو افغان ہے یا جو ہمارا یہ والا کمبل ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے یعنی بارٹم رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو بنانا شروع کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے راؤنڈ جو ہیں وہ انکریز کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا یہ ایک جو پورشن ہے سٹیچ کا وہ ایک ہے فین سٹیچ کہہ لئے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیے یہاں پہ ایک ہے آگے جا کے دو ہیں اور اس سے آگے جا کے ہمارے جو ہیں وہ تین ہیں پھر اس سے آگے جا کے چار پانچ اس طرح سے ہم نے جو ہیں وہ انکریزنگ کرتے جانا ہے تو ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ والا ہے تو یہاں پہ آپ نے شروع کرنا ہے کہ آپ نے چین فائیو کریں ایک دو تین چار اور پانچ چین فائیو کیا اور پھر اپنی جو سٹارٹنگ چین ہے فرس چین اس کے اندر آپ نے اس کو سلپ سٹیچ کر لیا اس طرح سے یہ ہماری چھوٹی سی جو ہے وہ رنگ بان گیا اب باقی کے سٹیچیز جو ہیں وہ ہم اس رنگ کے اندر بنائیے اب آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار ہماری جو چین فور ہیں یہ اس راؤنڈ میں اور ہر راؤنڈ میں جو ہیں وہ ہمارا پہلا ڈبل کروشے اور چین ون جو ہے وہ گنا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے اسی رنگ کے اندر اس رنگ کے اندر ہم نے تین ڈبل کروشے چین ٹو تین ڈبل کروشے بنانا ہے ایک دو اور تین چین ٹو یہ ہمارا ایک پورشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تین ڈبل کروشے چین ٹو کا اس طرح کے ہمیں تین چاہیے ایک ہو گیا اب پھر سے آپ نے تین ڈبل کروشے بنائے ایک دو اور تین گرمی ہے تو پسینے کی وجہ سے جو کروشے ہکے وہ تھوڑا سلپ ہو رہا ہے تین ڈبل کروشے چین ٹو ایک دو اور پھر دوبارہ سے ہم نے اسی کے اندر تین ڈبل کروشے بنا لینے ایک دو اور تین یہ اب ہم نے یہ کرنا ہے اب ہم نے چین ٹو نہیں کرنا ہم نے چین ون کرنا ہے اور اسی جو رنگ ہے جو یہی جو ہماری رنگ ہے اس کے اندر ہم نے ایک اوٹ جو ہے وہ ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے یہ ہمارا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اس میں یہ ہے چین فور ہے جو کہ پہلا ڈبل کروشے اور چین ون گنا جائے گا یہ ہے اس کے بعد ہمارے تین ڈبل کروشے چین ٹو تین ڈبل کروشے چین ٹو پھر تین ڈبل کروشے چین ون اور ایک ڈبل کروشے جو ہے وہ اسی رنگ کے اندر ہم نے بنا لیے اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین چار چین فور کیا اور یہ جو سارے آپ کے جو ہیں تین ڈبل کروشے جو ہیں ان کو آپ نے سکپ کیا ان کو یہ جو تین ڈبل کروشے ہیں آپ کے یہ تینوں کو آپ نے سکپ کیا اور اس میں جس کو میں کہوں گی شیل سٹیچ ویسے تو شیل سٹیچ جو ہے وہ پانچ ڈبل کروشے ایک ہی سٹیچ کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ بھی شیل سٹیچ کی ہی ایک فارم ہے کہ آپ آپ نے تین ڈبل کروشے چین ٹو تین ڈبل کروشے اسی چین ٹو کے سپیس میں جو ہے وہ بنا لینا ہے ایک دو تین یہ اور چین ٹو اور تین ڈبل کروشے اسی چین ٹو کے سپیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اور تین یہ یہ سمجھے ایک طرح سے آپ کا ایک شیل سٹیچ بن چکا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین ٹو کرنا ہے ایک اور دو اور یہ جتنے بھی اگلے تین آپ کے ڈبل کروشے ہیں ان کو سکپ کر دینا ہے اور اگلی جو چین ٹو کا سپیس ہے یہ والا اس میں آپ نے وہی بکرنا ہے جو آپ نے یہاں پہ بنایا ہے تین ڈبل کروشے ایک دو اور تین تین ڈبل کروشے چین ٹو اور تین ڈبل کروشے اسی چین ٹو کے سپیس کے اندر آپ نے جو ہے وہ بنا لینا ہے دو اور تین یہ اب آپ نے چین من کرنا ہے اور پچھلے راؤنڈ کی جو ہماری یا سٹارٹنگ جو چین فور تھا اس میں ہم نے جو ہمارا تھرڈ چین ہے اس کے اندر ہم نے سلپ سٹیچ کرنا ہے فورت میں نہیں کرنا تو یہ ہماری پہلی چین ہے یہ دوسری ہے اور یہ تیسری ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈبل کروشے کا ٹاپ ہے یہ نہیں گنا جائے گا اس کے بعد بھلے سٹیچز گنے جائیں گے یہ چوتھی چین ہے تو تھرڈ چین ہماری یہ والی بنتی ہے اس میں ہم نے اس میں ہم نے جو ہے سوری چین من کر کے اس میں ہم نے ڈبل کروشے جو ہے وہ ایک بنا لینا ہے یہ یہ ہمارا جو ہے یہ سیکنڈ راؤن جو ہے وہ مکمل ہو چکے ابھی آپ کو اس کی شیپ بلکل بھی جو ہے وہ عجیب سی لگ رہی ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں بعد میں یہ شیپ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اب آپ نے یہ کرنا ہے چین فور کرنا ہے ایک دو تین چار اور اپنے کام کو جو ہے وہ آپ ٹرن کر لیں ایسے کام کو ٹرن کرنے کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے یہ سارے تینوں ڈبل کروشے جو ہیں ان کو سکپ کر کے جو پہلا آوی لیبل جو چین ٹو کا سپیس ہے اس میں آپ نے تین ڈبل کروشے چین ٹو اور تین ڈبل کروشے جو ہیں اسی چین ٹو کے سپیس میں آپ نے جو ہے وہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چین ون کرنا ہے اور یہ جو دو شیل سٹیچز کے درمیان میں یہ والا جو چین ٹو کا سپیس ہے اس میں ہم نے ایک وی سٹیچ بنانا ہے ٹھیک ہے ایک ڈبل کروشے چین ٹو اور ایک ڈبل کروشے اسی وی سٹیچ کے اندر جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں میں تھوڑا کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ویسے ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ نئے ہیں کروشے میں تو پھر چلیں آپ کو ضرورت پڑے کہ یہ جو آپ کا وی سٹیچ ہے یہ آپ نے مارک کر لینا ہے ضرورت نہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے جو ہے آپ اس کو مارک کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کیوں کیا یہ میں آپ کو بات میں آکے جا کے جو ہے وہ بتاؤں گی چین ون کیا آپ نے اگلے تینوں جو ڈبل کروشے ہیں تینوں ان کو سکپ کر کے اور اس سے اگلی والی جو چین ہے شیل سٹیچ کے سینٹر میں جو چین ٹو ہے اس کو اس میں آپ نے تین ڈبل کروشے دو اور تین چین ٹو اور دو ڈبل کروشے سوری تین ڈبل کروشے جو ہیں اسی چین ٹو کے سپیس میں آپ نے بنا لینے ہیں ایک دو دو اور تین پھر آپ نے چین ون کرنا ہے اور یہ جو ہماری تھرڈ چین ہے سٹارٹنگ فور چین میں جو تھرڈ چین ہے ہماری ایک دو اور یہ تین تیسری چین میں جو ہے وہ آپ نے سلپ سٹیچ جو ہے وہ کر لینا ہے ٹھیک ہے سوری سلپ سٹیچ نہیں کرنا آپ نے ڈبل کروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے یہ ایک چین یہاں پہ سکپ کر دینی ہے اور دوسری والی چین جو ہے اس میں آپ نے ڈبل کروشے بنا لینا ہے یہ ہمارا جو ہے تھرڈ راؤنڈ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے یہ ہمارا پہلا راؤنڈ تھا یہ دوسرا اور یہ تیسرا اب ہم نے چین فور کرنا ہے پھر سے چار اور اس چین ٹو کے اندر اب تک آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ ہم نے تین ڈبل کروشے چین ٹو تین ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنانے ہیں ایک دو تین چین ٹو ایک دو اور تین یہ ہمارا آپ کہہ لیں کہ پہلا جو ہے نا ہمارا شیل سٹیچی میں اس کو کہوں گی وہ مکمل ہو چکا ہے اب آپ نے چین من کرنا ہے ایسے اور اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے یہاں پہ یہ سٹیچ مارکر کیوں لگایا تھا تاکہ ہم کہیں یہاں پہ یا یہاں پہ جو ہیں وہ سٹیچیز نہ بنا دے ہم نے اس وی سٹیچ کے اندر جہاں پہ ہم نے سٹیچ مارکر لگایا تھا اب ہم نے وہاں پہ جو ہیں وہ سٹیچیز بنانے ہیں میں اس کو اب نکال دوں گی اب اس وی سٹیچ کے اندر آپ نے دس ڈبل کروشے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور دس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو اور یہ دس اب ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے چین ون کرنا ہے اور جو ہمارا سینٹر سینٹرل پوائنٹ ہے ہمارا جس کو میں شیل سٹیچ کھوں گی اس کے اندر آپ نے تین ڈبل کروشے چین ٹو تین ڈبل کروشے بنا لینے ہیں یہ ہے اب آپ نے چین ون کرنا ہے ڈبل کروشے بنا لینے ہیں اور ہماری تینج جو ہے یہ والی سٹارٹنگ چین جو چار ہے اس میں تینج جو ہیں اس کے اوپر آپ نے ایک ڈبل کروشے بنا لینے ہیں یہ آپ کا جو ہے چوتھا رونگ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے دیکھیں یہ ہمارا بہلا ہے یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا رونگ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے ابھی ہمارا یہ والا پورشن جو ہے یہ مکمل نہیں ہوا ابھی ہم یہاں پہ پہنچیں اگلا والا رام جو ہے وہ آپ نے چین فور کرنا ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار کام کو ٹرن کریں شیل سٹیچ کے سینٹر میں شیل سٹیچ بنائیں ایک دو تین چین ٹو اور تین ڈبل کروشے اسی چین ٹو کے سپیس میں بنا لیں دو اور تین اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین من کرنا ہے یہ جو سیٹ تھا آپ کا دس ڈبل کروشے جو آپ نے بنائے تھے اس سیٹ کے اوپر جو ہے آپ نے اپنے سٹیچیز بنانے ہیں یہ ہمارا پہلا ڈبل کروشے ہے اس سیٹ کا اس کے اوپر آپ نے ایک ڈبل کروشے بنانا ہے ایک چین ون اور اس سے اگلا والا ہمارا یہ ہے اس سے اگلا والا ہمارا ڈبل کروشے جو ہے وہ یہ والا ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے ایک ڈبل کروشے بنانا ہے چین ون اس سے اگلا والا ہمارا یہ والا ڈبل کروشے ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے بنانا ہے چین ون پھر اس سے اگلا ہمارا یہ والا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے بنانا ہے چین ون یعنی اسی طرح ہم نے جو ہے یہ دس کے دس جو ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک ڈبل کروشے چین ون جو ہے وہ کر لینا ہے اب میں تھوڑا ذرا سپیڈ سے بناوں گی تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا بچ سکے اب ہم نے یہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر ڈبل خروشے جو دس ڈبل خروشے کا سیٹ تھا اس کے اوپر ہم نے ایک ڈبل خروشے چین ون جو ہے وہ کر لیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس چین ون کیا اب ہم نے یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے اس میں ہم نے تین ڈبل خروشے چین ٹو تین ڈبل خروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے اور یہ اب تک آپ کو پتا چلی چکا ہوگا کہ ہر راؤنڈ کا سٹارٹ جو ہے وہ ہم اسی طرح کریں گے اب ہم نے چین ون کرنا ہے سٹارٹ اور رینڈ ہم اسی طرح کریں گے اور یہ جو ہماری جو تھرڈ چین ہے جو یہ والی ہے اس کے اوپر ہم جو ہے ایک ڈبل خروشے بنا لیں گے اب تک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا وائٹ کیا اب ہم نے اس کو یہاں سے تھوڑا نیرو کرنا ہے تو اب ہم جو ہے یہ کریں گے اب ہم چین فور کریں گے ایک دو تین چار چین فور کام کو ٹرن کریں اور جو ہمارا جو ہے وہی جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں جو ہمارا شیل سٹیچ کا جو سینٹر ہے یہ والا اس میں ہم نے تین ڈبل خروشے چین ٹو تین ڈبل خروشے بنا لینا ہے میں ذرا تیز بناوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم تھوڑا بچ سکے پرنا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی چین ٹو تین ڈبل خروشے اس میں بنا لیں یہ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جو میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گی اب یہاں سے آپ نے ایک پوائنٹ بس جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پورشن ہے فین سٹیچ آپ اس کو کہہ لیں چلے یا وائرس سٹیچ یا جو بھی یہ ایک یہاں پہ ہے تو اگلے راؤنڈ میں جو وائرس سٹیچ ہوگا وہ اس کے اوپر نہیں بنے گا اس کے سائیڈ پہ بنے گا ٹھیک ہے اس سے اگلا والا جو وائرس سٹیچ ہوگا یا فین سٹیچ وہ اس سٹیچ کے اوپر نہیں بنے گا بلکہ یعنی ہر نیا والا پورشن جو ہے وہ اس کے جو ہیں سائیڈ پہ بنے گا ٹھیک ہے اس سے اگلا والا جو ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے یعنی اگلا والا جو ہمارا پورشن ہے وہ اسی پورشن کے اوپر سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ایک اور چیز ہے جو آپ نے دھیان رکھنی ہے وہ آپ کو میں اگلے راؤن میں انشاءاللہ جو ہے وہ بتاؤں گی اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین ٹو کرنا ہے ایک اور دو اور یہ آپ نے حیال رکھنا ہے کہ یہ والا جو آپ نے چین ٹو کیا ہے ہمارا اگلا والا جو وی سٹیچ ہے وہ اس چین ٹو کے اندر ہم وہ بنائیں گے اس لئے آپ اس کو مارک کر لیں ویسے ایسا ضرورت نہیں ہے لیکن اچھا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی گلتی کر دیں یا بھول جائے اس سے بہتر ہے کہ بندہ وہ سٹیچ مارک کر لگا لیں اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے ڈبل خروشے کے ٹاپ پہ یہ جو دس ڈبل خروشے کا سیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے کوئی سٹیچ نہیں بنانا ان دونوں کے درمیان میں جو سپیس ہے اس کے اندر آپ نے اپنے سٹیچز جو ہیں وہ بنانے ہیں آپ نے یہاں پہ جو پہلا اویلیبل چین ون可是 ہے اس کے اندر آپ نے ایک سنگل خروشے بنانا ہے چین ون اور پھر اگلا والا جو چین ونitaryCOM کا سپیس ہے اس میں ایک سنگل خروشے بنانا ہے چین ون پھر اس سے اگلے والے میں بنانا ہے چین ون پھر اس سے اگلے والے میں آپ نے بنانا ہے چین ون ایسے ہی آپ نے اینڈ تک جو ہے وہ کر لینا ہے اگر آپ نے پائن ایپل سٹیچ بنایا ہو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہم ایسے کرتے ہیں یعنی کہ نیرو کرنے کے لیے اس کو آگے سے اور یہ ہمارا آخری ہے چین ون کا سپیس اس میں ہم نے سنگل سنگل کروشے کیا اب ہمارے پاس ٹوٹل جو ہونے چاہیے سپیس چین ون کے وہ آٹھ ہونے چاہیے ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سات اور یہ آٹھ یہ ہمارے آٹھ جو ہیں وہ چین ون کہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو سپیسیز اور ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور نو جو ہیں وہ ہمارے سنگل کروشے ہیں اب ہم یہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اب ہم نے چین ٹو کرنا ہے ایک دو اور جسٹو بی شور تو یہاں پہ آپ ایک سٹیچ مارکر جو ہے وہ اس چین ٹو کے سپیس میں آپ لگا لیں اب آپ نے اس شیل سٹیچ کے سینٹر میں وہی شیل سٹیچ ہی بنانا ہے ایک دو اور تین چین ٹو تین ریبل کروشے اس سی چین ٹو کے سپیس کے اندر آپ نے بنا لینے ہیں چین ون یہ ہماری تھرڈ چین ہے تھرڈ چین کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سلپ سٹیچ جو ہے وہ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے یہ ایسے ہوگا یعنی یہ یہاں سے بھی بھڑ رہا ہے یہاں سے بھی بھڑ رہا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے اگلا راؤنٹ ہمارا بہت اہم ہے اور میں آگے چل کے بتاؤں گی کہ کیوں اہم ہے ایک دو تین چار کام کو ٹرن کرنے چین ٹو کے سپیس میں آپ نے تین ڈبل کروشے بنائے دو تین چین ٹو اور تین ڈبل کروشے دو اور تین یہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ والے جو ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں تھوڑا سا بنا کے ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے یہ جہاں پہ آپ نے سٹیچ مارکر لگایا تھا اس سٹیچ مارکر کے اندر آپ نے یعنی شیل سٹیچ بنانے کے بعد آپ نے چین من کیا اور یہ سٹیچ مارکر جو ہے آپ کا اس میں آپ نے جو چین ٹو کا جو سپیس ہے اس میں آپ نے ایک وی سٹیچ جو ہے وہ بنا لینا ہے چین ٹو ایک ڈبل کروشے چین ٹو اور ایک اور ڈبل کروشے اسی چین کے اندر آپ نے بنا لینے ہیں یہ آپ کا وی سٹیچ بن گیا یہاں پہ آپ اپنا سٹیچ مارکر لگا لیں پھر اس کے اینڈ پہ جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا بنا ہے آپ نے اب آپ نے چین ون کرنا ہے چین ون کرنے کے بعد آپ نے یہ دہان رکھنا ہے یہ ہمارا پہلا اویلیبل جو ہے وہ چین ون کا جو ہے وہ سپیس ہے یہ والا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور یہ دوسرا والا ہے ہمارا یہ اس کے اندر آپ نے یہ پہلا ہم نے چھوڑ دیا یہ دوسرا والا جو ہے یہ والا اس میں ہم نے ایک سنگل کھروشے بنانا ہے چین ون اگلا والا جو چین ون کا سپیس ہے اس میں ہم نے ایک سنگل کھروشے بنایا دو اس سے اگلے والے میں تین اس سے اگلے والے میں چار اس سے اگلے والے میں یہ پانچ چین ون اور اس سے جو اگلا والا ہے اس میں بنایا یہ اور لاسٹ والا جو ہے چین ون کا سپیس یہ والا جو ہے اس میں ہم کوئی سٹیچ نہیں بنائیں گے تو اب ہم گن لیتے ہیں کہ ہمارے پاس چین ون کے سپیسز کتنے ہیں اور سنگل خروشے کتنے ہیں یہ ہمارا پہلا ہے دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچ ہوا بلکہ رکھیں میں ای تینک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں کلر کو میبی چینج کر لوں تو پھر میبی آپ کو جو ہیں وہ زیادہ بہتر یہ والا جو ہیں وہ سپیسز نظر آئیں گے تو میں نے کلر جو ہیں وہ چینج کر لیا ہے تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو زیادہ بہتر جو ہے وہ نظر آ سکے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی کو سمجھنے میں تو یہ والا جو ہے اس میں ہم نے آپ کو پتا ہے کہ تین ڈبل کروشے اور تین ڈبل کروشے اسی چین کے اندر جو ہے وہ ہم نے بنا لینے ہیں اب آپ نے چین من کرنا ہے اور یہاں پہ یہ والا جو ہے اس چین ٹو کے سپیس کے اندر آپ نے ایک وی سٹیچ بنانا ہے ایک ڈبل کروشے چین ٹو اور ایک ڈبل کروشے اسی چین کے سپیس کے اندر اور یہ سٹیچ مارکر واپس لگا لیں اب آپ نے چین من کرنا ہے اور یہ والا جو ہے آپ کا پہلا جو چین ہے یہ چین من کا سپیسز کو چھوڑ دینا ہے یہ ہمارا دوسرا والا ہے یہ والا خلق گینSayed اسے اگلے والے میں سنگل کروشے چین من پھر اغلے والے میں وی پھر اگلے والے میں سنگل کروشے چین ایک واپنے ہیں ہے یہ والا جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں بنانا تو اب ہم گل لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سنگل کروشے ہیں اور چین وان کے سپیس کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں اور یہ ہمارے جو چین وان کے جو سپیسیز ہیں وہ یہ ایک دو تین چار اور یہ جو ہے یہ پانچ ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے سنگل چین وان کرنا ہے اور یہ جو ہمارا جو ہم نے سٹچ مار کر جہاں پہ لگایا تھا اس کو نکال کے اس چین ٹو کے سپیس کے اندر ہم نے وی سٹچ بنا لینا ہے ایک ڈبل خروشے چین ٹو اور ایک ڈبل خروشے اسی چین ٹو کے سپیس میں اب ہم نے وی سٹچ جو ہے وہ یہاں پہ لگا دینا ہے اے سوری سٹچ مار کر ہم نے یہاں پہ لگا دینا ہے اب ہم نے چین وان کرنا ہے اور یہ جو چین ٹو کا سپیس ہے اس میں ہم نے تین ڈبل خروشے بنانے ہیں ایک دو اور تین چین ٹو تین ڈبل خروشے اسی چین ٹو کے سپیس کے اندر جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اب آپ نے چین وان کرنا ہے اور جو ہمارا تھرڈ چین ہے یہ والا اس کے اندر آپ نے ایک ڈبل خروشے بنا لینا ہے اس طرح سے اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ نے وی سٹچز بنائے ہیں جن کے اندر میں نے سٹچ مارکر جو ہیں وہ لگائے ہیں یہ والے یہ آپ کا بیس ہے اگلا والا جو آپ کا پورشن ہے جس کو میں کہوں گی کہ فین سٹچ میں کہوں گی اس کو جو آپ کے فین سٹچ کا اگلا والا پورشن جو ہے یہ اس کی بیسز ہیں دونوں ٹھیک ہے یعنی یہ والے جو دس ڈبل خروشے آپ نے بنائے تھے وہ اب اس وی سٹچ میں بنیں گے اور ایک اس وی سٹچ میں دس ڈبل خروشے کا جو سیٹ ہے وہ ہم بنائیں گے یعنی یہ ہمارا جو جتنے بھی وی سٹچز ہوں گے یہ ہمارے جو ہیں وہ بیس ہوں گے فین سٹچ کی ٹھیک ہے یعنی ہر وی سٹچ کے اندر ہم نے دس ڈبل خروشے کا سیٹ جو ہے وہ بنانا ہے ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے آپ نے یہ جو ایکسٹرا وی سٹچز ہمارے بنیں گے یہ ہمارا انکریزنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ہم جو ہیں وہ ادھر سے بھی بڑھا رہے ہیں اور ادھر سے بھی بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے جا کے چلے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں گی کہ جو ہے ہم نے یہ تو ہم بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے بڑھا کر رہے ہیں وائٹ کر رہے ہیں لیکن جب آگے جا کے جب ہمیں ہماری جو ڈیزائرٹ جو ویتھ ہے وہ مل جائے گی تو پھر ہم نے جو ہے ظاہر ہے پھر ہم نے یہ انکریزنگ جو ہے وہ کم کر دینی ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے جب وہ پوائنٹ آئے گا تو پھر جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی اب آپ نے یہ کرنا ہے چین فور کریں اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین اور چار چین فور کام کو ٹرن کریں شیل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ایک شیل سٹیچ بنا لیں ایک دو اور تین چین ٹو ایک دو ایک دو دو اور تین چین ون کی آپ آپ نے یہ اور اس چین ٹو کے سپیس کے اندر جو ہے وہ ہم نے دس ڈبل کروشے بنا لینے ہیں ایک دو دو چین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس یہ ہمارے جو ہیں دس ڈبل کروشے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس اب ہم نے یہ کرنا ہے چین ون کرنا ہے یہ ہمارا پہلا جو ہے چین ون آویلیبل ہے اس کو چھوڑ دیں دوسرا والا جو ہے یہ والا اس میں ایک سنگل کروشے بنائیں چین ون اب یہ ہمارا دوسرا والا اویلیبل ہے اس میں ایک سنگل کروشے بنائیں چین ون اور یہ ہمارا تیسرا والا ہے اس میں آپ نے ایک سنگل کروشے بنائیں چین ون اور اینڈ والا جو یہ والا ہمارا آخری جو چین ون کا سپیس ہے اس کو آپ نے سکپ کر دیا تو ہمارے پاس ٹوٹل ایک دو اور تین تین ہمارے پاس سنگل کروشے ہیں اور چین ٹو کے سپیس ہمارے پاس ایک اور دو ہیں چین ون کی آپ آپ نے اور اگلا والا ہمارا یہ جو وی سٹیچ ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے لاسٹ والا چین ون سپیس اگلا والا جو وی سٹیچ ہے اس میں ہم نے دس ڈبل کروشے جو ہیں وہ بنا رہنے ہیں ایک دو چار اور دس دس ڈبل کروشے ہم نے اس میں بنا لیے اب ہم نے چین ون کرنا ہے اور یہ جو سپیس ہے ہمارا اس کے اندر شیل سٹیچ کے اندر ہم نے ایک شیل سٹیچ بنا لینا ہے دو تین چین ٹو اور تین ڈبل کروشے اسی چین ٹو کے سپیس کے اندر آپ نے بنا لیے چین ون اور اب ہمارا یہ جو تھرڈ چین ہے اس کے اندر ہم نے ایک ڈبل کروشے بنا لیے ایسے اب بیسیکلی تو یہ ریپیٹ ہی کرنا ہے آپ نے یہاں سے یہاں تک لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے وہ ایک دو راؤنڈ بنا کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ رہے ٹھیک ہے اب آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین چار ٹرن کریں شیل سٹیچ کے اندر شیل سٹیچ بنا لیے چین ٹو تین ڈبل کروشے اسے اور اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے جو یہاں پہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو دس ڈبل کروشے ہیں ان کے اوپر ہم نے ہر ڈبل کروشے کے اوپر ایک ڈبل کروشے اور پھر ایک چین مان کیا تھا ٹھیک ہے پھر ڈبل کروشے چین مان یہی آپ نے کرنا ہے پہلے ڈبل کروشے پہلے ڈبل کروشے جو ہے ہمارا یہ میبھی میں کلر چینج کرتی ہوں تو یہ ہمارا پہلا جو ہے آویلیبل ڈبل کروشے ہے پہلا ڈبل کروشے دس ڈبل کروشے کے سیٹ کا اس کے اوپر آپ نے ایک ڈبل کروشے بنایا چین مان کیا پھر اس سے اگلے والے میں ایک ڈبل کروشے بنایا چین مان کیا پھر اس سے اگلے والے میں ایک ڈبل کروشے بنایا چین مان کیا پھر اس سے اگلے والے میں یعنی دس دفعہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کر لینا ہے تو ہم نے جو ہے وہ ہر ڈبل کروشے کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دفعہ جو ہے ایک ڈبل کروشے چین ون کر لیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے اب ہم نے یہ جو ہمارا سیکنڈ والا جو تھا سنگل کروشے یہ ہمارا فرسٹ سنگل کروشے ہے اس میں نہیں یہ جو سیکنڈ والا سنگل کروشے ہے جو سینٹرل جو ہمارا سٹچ ہے سنگل کروشے کا یہ والا اس کے اوپر چین ون میں نہیں سنگل کروشے کے ٹاپ پہ ہم نے ایک سنگل کروشے بنا لینا ہے پھر ہم نے چین ون کرنا ہے اور ہم نے وہ ہی کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا ہے کیونکہ اب اگلا جو ہمارا سیٹ ہے دس ڈبل کروشے کا وہاں پہ آ چکے ہیں تو پہلے والے میں ایک ڈبل کروشے سوری ڈبل کروشے کا دس ڈبل کروشے کا جو سیٹ ہے وہاں پہ آ چکے ہیں پہلے ڈبل کروشے میں ایک ڈبل کروشے چین ون اور پھر دوسرے والے میں اور ایسے ہی کرتے کرتے یہاں تک ہم نے جو ہے وہ بنا لینا ہے تو میں نے ایسا کر لیا ہے کہ میں نے ہر ڈبل کروشے کی اوپر یا جو دس ڈبل کروشے تھے ہمارے ہم نے ایک ڈبل کروشے چین ون ایک ڈبل کروشے چین ون جو ہے وہ بنا لیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر شیل سٹیچ کے اندر جو ہے ہم نے ایک شیل سٹیچ بنا لینا ہے چین تھری چین ٹو سوری چین تین ڈبل کھروشے چین ٹو تین ڈبل کھروشے اس شیل سٹیچ کے اندر چین ون اور یہ ہے ہماری تھرڈ چین اس میں ہم جو ہے وہ اس کو ڈبل کھروشے بنا لیں گے یہ یہ ہمارا جو ہے ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ نو راؤنڈز جو ہیں وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ نو ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین فور کرنا ہے ایک دو تین چار اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے اگلے راؤنڈ میں چلے میں آپ کو بتا دیتا شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ ایک دو تین چین ٹو ایک دو اور یہ تین اب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے چین ٹو کرنا ہے اور پہلے کی طرح آپ نے ایک سٹیچ مارکر اس چین ٹو کے سپیس میں لگا دینی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سے چین ٹو کے سپیس میں اپنی اگلی والی جو ہے وہ اپنا بھی سٹیچ جو ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے ہمارا جو پہلا والا یہ جو اویلیبل چین ٹو کا سپیس ہے اس میں آپ نے سنگل کروشے چین ٹو پھر اس سے اگلے والے میں سنگل کروشے چین ٹو پھر اس سے اگلے والے میں چین ٹو جس کو تو ٹو پھر اس سے natě جوا coolest یہ ہے یہ ہم نے ٹوٹل جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ یہ والے جو ہم نے بنائے تھے وہ ہم نے یہاں پہ ریپیٹ کیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہمارے سنگل کروشے ہیں اور ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ جو ہیں وہ ہماری یہ چین ون کے جو ہیں وہ سپیسز ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے چین ٹو کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے جتنے بھی یہ فین سٹیچز ہیں مطلب اگلا والا جو فین سٹیچ ہے وہ اس کے اوپر نہیں سائیڈ پہ بنے گا تو اب ہماری یہ دو تو بن چکے ہیں یعنی پہلے میں جو پورشن ہے اس میں ہمارا ایک تھا اس میں دو ہیں تو اب ہم نے تین بنانے ہیں ہر دو جو پورشن ہے اس کے درمیان میں ایک آپ کا وی سٹیچ آئے گا جو کہ بیس ہوگی آپ کے اگلے جو ہیں فین سٹیچ کی اور ان کی سائیڈ پہ بھی ایک ایک وی سٹیچ جو ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں چین ٹو کیا آپ نے اور اس میں بھی آپ نے ایک جو ہے وہ سٹیچ مارکر لگا دیا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارا اگلا والا وی سٹیچ ہے وہ کہاں جو ہے وہ کہاں پہ بنے گا وہ ہی کرنا ہے جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا پہلا جو اویلیبل چین ون کا سپیس ہے یہ والا اس میں آپ نے سنگل خروشے کیا چین ون اگلے والے میں کیا چین ون سنگل خروشے چین ون سنگل خروشے چین ون خروشے چین ون چین ون سنگل خروشے یعنی ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سنگل خروشے ہیں اور جو چین ون کے سپیسیز ہیں وہ ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے چین ون چین ون کرنا ہے ایک اور دو اور اس چین ٹو کے سپیس میں جو ہیں وہ آپ اپنا سٹیچ مارکر لگا لیں یہ ہمارا تھرڈ چین سپیس ہے جس میں ہم نے وی سٹیچ بنانے ہیں یعنی اگلے راؤنے میں ہمارے تین وی سٹیچز ہوں گے ایک یہاں پہ دو اور ایک یہاں پہ تین ہوں گے یعنی کہ اگلے راؤنے میں ہمارے تین فین سٹیچز جو ہیں وہ بنیں گے اب ہم یہ آ چکے ہیں شیل سٹیچ کے سینٹر میں تو اس میں ہم ایک شیل سٹیچ بنا لیں گے جو کہ ہے تین ڈبل خروشے چین ٹو چین ون اور پھر ہمارا جو ہے یہ یہ تھرڈ چین ہے تھرڈ چین میں ہم نے ایک ڈبل خروشے جو ہے وہ بنا لینا ہے یہ دیکھیں چونکہ میں نے کلرز میں چینج کر رہی ہوں اس لئے تھوڑی جو ہے وہ اس طرح سے یعنی اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہا پھر سے میں کلر چینج کروں گی صرف آپ لوگوں کو مطلب تاکہ آسانی سے جو ہے وہ نظر آسکے اب آپ نے یہ کرنا ہے چین فور کریں ایک دو تین چار کام کو ٹرن کر لیں اور یہاں پہ جو ہے چیل سٹیچ ایک دو تین چین ٹو ایک دو اور تین یہ ہو گیا اب آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے چین من کرنا ہے اور یہ جو سٹیچ مارکر ہے اس کے اندر آپ نے ایک وی سٹیچ بنا لینا ہے ایک ڈبل خروشے چین ٹو ایک ڈبل خروشے اسی وی سٹیچ کے اوپر آپ نے اندر جو چین ٹو کے سپیس میں آپ نے منا لینا ہے اور پھر سٹیچ مارکر لگا لیں تاکہ اگلے راؤنڈ میں آپ کنفیوز نہ ہو چین ون یہ والا جو ہے پہلا والا آپ نے چین من کا سپیس ہمارا یہ والا ہے یہ والا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دوسرا والا ہمارا جو چین ون کا سپیس ہے اس میں آپ نے ایک ڈبل خروشے بنانا ہے چین ون کیا پھر اسے اگلے والے میں کیا دو پھر اسے اگلے والے میں کیا تین پھر اسے اگلے والے میں کیا چار پھر اس سے اگلے والے میں پانچ اور یہ ہمارا جو ہے سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں ہم نے کیا تو یہ والا جو ہمارا آخری والا چین ون سپیس ہے اس کو ہم نہیں کریں گے اس کو سکپ کر دیں گے اب آپ نے یہ کرنا ہے چین ون کرنا ہے اب ہم اگلے اپنا جو سٹیچ مارکر ہے وہاں پہ آ چکے ہیں سٹیچ مارکر میں آپ نے ایک بھی سٹیچ بنا لینا ہے چین ون سوری سنگل ڈبل کھروشے چین ٹو ڈبل کھروشے اور اپنا جو سٹیچ مارکر ہے اس کو وی سٹیچ کے جو ہے آپ کا اس کو جو سپیس ہے جو سینٹر ہے اس میں آپ نے یہ لگا دینے اب آپ نے چین ون کرنا ہے اور وہی کرنا ہے جو آپ نے یہاں پہ کیا ہے کہ پہلا والا چین ون کا سپیس سکپ کر کے دوسرے والے میں آپ نے ایک سنگل ڈبل کھروشے چین ون پھر اس سے اگلے والے میں ایک سنگل ڈبل کھروشے چین ون تین چار اور پانچ اور یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں ایک سنگل ڈبل کھروشے بنایا چین ون کیا آخری والا یہ والا جو ہے اس کو اس پہ کچھ نہیں بنانا ہم نے اب ہم پھر سے آ چکے ہیں اپنا جو سٹیچ مارکر ہے وہاں پہ تو اس سٹیچ مارکر والے چین ٹو کے سپیس میں ہم ایک وی سٹیچ بنا لیں گے چین ٹو اور ایک ڈبل کھروشے اسی کے اندر اب ہم نے چین ون کرنا ہے اور شیل سٹیچ کے اندر ایک شیل سٹیچ بنا لینا ہے ایک دو اور تین چین ٹو ایک دو تین چین ون چین پہ ایک ڈبل کھروشے بنا لیا ایسی یہی آپ کا ریپیٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے جتنے آپ کے جو وی سٹیچز ہوں گے اس میں آپ نے ایک ایک جو ہے وہ وی سٹیچ سوری دس ڈبل کھروشے کا سیٹ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد جو یہاں سے ریپیٹ ہم نے کیا ہے یہاں سے یہی والا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے چلے میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ ایک اور سیٹ جو ہے اس کا پورشن وہ مکمل کر کے آپ کو جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں اور چین چین چاہر چین ایک دو تین چین چون اور تین اب آپ نے یہ کرنا ہے شیل سٹیچ بنانے کے بعد آپ نے چین من کرنا ہے اور اس 20 سٹیچ کے اندر دس ڈبل کھروشے بنا لینے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس یہ ہمارا 20 سٹیچ جو تھا اس میں میں نے دس ڈبل کھروشے بنا لیے ہیں اب ہم نے چین من کرنا ہے اور یہ پہلا والا ہمارا جو چین من کا سپیس ہے اس کو سکپ کر کے یہ جو دوسرا والا ہے اس میں ہم نے ایک سنگل کھروشے بنانا ہے چین من اگلے والے میں بنانا ہے چین من اور اس سے اگلا والا جو ہے یہ والا اس میں ہم نے ایک سنگل کھروشے بنانا ہے اور یہ لاسٹ والی چین من کا جو سپیس ہے اس کو ہم نے سکپ کر دینا ہے چین من کیا یہ ہمارا اگلا جو ہے وہ 20 سٹیچ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ہم نے اس میں ہم نے دس ڈبل کھروشے بنا لیے دو تین چار پانچ چی سات آٹ نو تس یہ دس ڈبل کھروشے ہمارے ہوگے اب ہم نے چین من کیا پہلا والا چین جو چین من کا جو سپیس ہے اس کو سکپ کر کے دوسرے والے میں ہم نے ایک سنگل کھروشے چین من اس سے اگلے والے میں ایک سنگل کھروشے چین من اور پھر اس میں ہموں نے یہ کرنا ہے دس ڈبل کھروشے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور دس یہ ہے اس وی سٹیچ میں بھی میں نے دس ڈبل کھروشے بنا لیا اب میں چین ون کروں گی اور شیل سٹیچ کے اندر جو ہے وہ ایک شیل سٹیچ بناوں گی ایک دو اور تین چین ون اور تھرڈ چین جو ہے ہماری ایک دو اور تین اس میں ہم اس کو ڈبل کھروشے ایک جو ہے وہ بنا لیں گے اب ہم نے یہی کرنا ہے یہی پیٹرن جو ہے وہ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے کہ ہر کارنر میں یعنی ہر شیل سٹیچ کے بعد دونوں سائٹوں کے اس شیل سٹیچ کے بعد اور اس شیل سٹیچ سے پہلے ہم نے ایک ایک بھی سٹیچ بنانا ہے اور دو جو فین سٹیچیز ہیں اس کے درمیان میں ہم نے جو ہے وہ ایک بھی سٹیچ جو ہے وہ بنانا ہے اور یہی آپ نے بناتے جانا ہے یہی پیٹرن آپ نے ریپیٹ کرنا ہے جب تک آپ کو یہ یہاں ایسے ہے جب تک آپ کو اس کی ویتھ یہ والی جو ویتھ ہے رائٹ سے لے کے لیفٹ تک جو ہے یہ آپ کو جتنی آپ کو اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو کمبل کی ویتھ ہے وہ نہیں مل جاتی تب تک آپ نے یہی راؤنڈز جو ہیں وہ آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے جو ہے وہ دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ بتاؤں گی کہ ہم نے پھر اس کو ڈکریز کیسے کرنا ہے یا ڈکریز کہلیں یا ڈکریز تو نہیں آپ کہلیں کہ انکریزنگ آپ نے کیسے روکنی ہے کہ اب ہم نے اس کو یوں نہیں بنانا کیونکہ اب ہمیں اپنی ڈیزائرڈ ویتھ مل گئی ہے تو اب ہم نے اس کو اوپر کی جانب جو ہے وہ لے کے جانا ہے سٹیچز کو اگر آپ ایڈ کرتے رہیں گے تو وہ صرف ایک ٹرائنگل ہی بنتا رہے گا ٹھیک ہے ہم نے اس کو ٹرائنگل نہیں بنانا ہم نے اس کو جو ہے وہ ریکٹھینگل بنانا ہے تو وہ ہم نے کیسے بنانا ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طرح اسی پیٹرن کو رپیٹ کرنا ہے ہر شیل سٹیچ کے بعد ایک وی سٹیچ اور ہر شیل سٹیچ سے پہلے ایک وی سٹیچ اور دو جو فین سٹیچز ہیں اس کے درمیان میں ایک وی سٹیچ بنانا ہے جو ہمارا بیس ہوگا دس ڈبل کروشے کا تو میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں